بہت کھل کے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ میل جو ہے اس کا پورا اس سسٹم بہت مختلف ہے ڈیزائر کا اور انہیں اپنے شہروں کو اکیلا چھوڑ کے بہت عرصے کے لیے نہیں جانا چاہیے شہر شاید نہ بتا سکے وہ شاید ڈسٹریس میں ہو سٹریس میں ہو کہ میرے پاس ایک ذریعہ تھا ہونسلی یہ ایک ذریعہ ہے سلوشن ہے بہت بڑا سلوشن ہے ہم کون ہوتے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے خواتین اس کو انڈرسٹین نہیں کرتی کہ دیر ہزمنڈز نیڈ دیم فور ٹو کاؤنٹر دس اور اکیلا چھوڑ جاتی ہیں بہت عرصے کے لیے رہنے کہیں چلی جاتی ہیں تو پھر میلز بل نہ رہنے جاتی ہیں اگر نہ بھی رہنے تو جابز کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے گھرے لو کاموں کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو ذرا غیر اہمیت یعنی کم اہمیت دیتی ہیں کہ جی میں نے ذرا آرام کرنا ہے ریسٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اتنا خوبصورت نہیں بناتی اپنا بناو سنوار نہیں کرتی زینت نہیں اختیار کرتی جو یعنی یہاں پہ تو زینت کا بقیادہ ہوگا ہے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نرازگی ہوتی ہے اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی تو یعنی یہاں پہ نہیں کرتی تو دوسری جگہ پہ جا کے ایکزائٹنگ یہ بہت اپنے اہم پرینٹ سبحان اللہ آپ کو جزائے دے گئے بہت اہم پوائنٹ ہے خاص طرح شادی شدہ کے لیے بلکل دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انفلکس ہے سوشل میڈیا پہ اور اگر کسی کی فالوئنگ بھی ہے اسپیشلی اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اتنے فتنے کے چانسز بھی ان کے پاس آتے ہیں جو ان کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں جو حلال وی میں اسوسیئیٹڈ ان کی رسپونسیبیلیٹی بھی اتنی زیادہ ہے اور میلز کو بھی میری یہ نصیحت ہے کچھ میلز نا وہ پھر باہر جابز کرنے چلے آتے ہیں وائیوز کو لے جاتے ہی نہیں ہیں وہ پھر جا کے ایسے پھر پھستے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اکیلا شیپ ہیں وہ تو بھیڑیا فوراں اس کو پکڑ لے گا تو یہ تو ایک بہانہ ہے نا کہ آپ بیوی سے جان چھڑوا رہے ہیں آپ اکیلا رہنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آئی بلیو کہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے انہیں اپنی بیویوں کو ساتھ رکھنا چاہیے شادی اس لیے نہیں کی کہ وہ نکرانی بن جائے آپ کے گھر تھی بلکہ شادی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے اور اس کا ایک مقصد ہے ایمان بچانا اپنی چیسٹیٹی کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا اور شی ویل ہیلپ یو ایلوٹ جو نیک بیوی ہے وہ دیفنیٹی اس میں آپ کو ساتھ دیں سب سے پہلا مقصد جو شادی کہنا وہ یہ بتایا کہ جسمانی سکون علماء کہتے ہیں یہ آپ اس سکون سے مراد بسیکلی جسمانی سکول ہے دوسری چیز ہے ایموشنل نیٹس کے بالے سے تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ شادی کی بنیادی مقاصد میں سے بھی ہے کہ ایک دوسرے کو ہزبنٹ بھی اچھا یہ ایک اور میں بتاؤں کئی ہزبنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ شایخ خواتین کی نیڈ نہیں ہے یہ بھی بہت سمجھنے والی بات ہے کہ بہت سے خواتین کے ایسے کیسز بھی میرے پاس آئے جو اس چیز سے سٹرگل کر رہی ہیں ان کی ایک فیزیکل نیڈ کو پورا نیڈ کر رہے ہیں تو یہ دونوں سائٹس میں دونوں سائٹس میں